اسلام علیکم ناظرین فیضاباد دھرنا کمیشن کی جو ریپورٹ ہے وہ خاصی سٹارٹلنگ ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دو جو بیانیے ہیں ایک طرف وہ سٹیٹمنٹس ہیں جو کہ پی ایم ایل این کے یعنی کہ اس وقت کے لوگوں نے اور اس وقت کے تمام عدداران نے حکومتی عدداران نے جو ہے وہ دھرنے کے حوالے سے دی اور جو ایجنسی اس کے رول کی جو بات کی جاتی ہے اس کے اوپر اپنا اپنا انہوں نے سٹانس دیا لیکن دوسری طرف ناظرین ایسا لگتا ہے کہ اسی جماعت کے کچھ اور لوگ ہیں جو کہ اس کمیشن کی فائنڈنگ سے بلکل خوش نہیں ہیں اور اسی جماعت کے کچھ لوگوں کو جو کمیشن ہے وہ یہ بھی کسوروار ٹھہراتی ہے کہ انہوں نے انف ایکٹ نہیں کیا انہوں نے جتنا چاہیے تھا ان کو اس کے خلاف ایکٹ کرنا ہے اس مارچ کو روکنے کے لیے جو ان کو اقدامات اٹھانے چاہیے تھے وہ انہوں نے نہیں اٹھائے تو لہٰذا ان کے خلاف کاروائی کی جائے یہ بھی کچھ امپورٹنٹ قسم کی باتیں ہیں جو کہ دھرنا کمیشن ریپورٹ میں موجود ہیں اور پی ایم ایل این بالخصوص جو سب سے کنسرن جماعت ہے جن کے خلاف چونکہ وہ دھرنا ہوا تھا وہ اس ماملے میں اور اس ریپورٹ کے بعد خاصی ڈیوائیڈڈ نظر آتی ہے اور یہ اس بات سے بھی مزید ایویڈنٹ ہے کہ آج بڑی بیٹھک ہے اسلام آباد میں پاکستان مسلم لیگ نون کے تمام پارٹی عہدے دوران کی اور وہ بہت ایک طویل بیٹھک ہے جو کہ ایس بی سپیک جاری ہے اور اس کا بھی یہی مقصد بتایا جا رہا ہے جو ہمیں ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ یہ تمام چیزیں اور پارٹی کا جو بیانیاں ہے اب ان تمام چیزوں کے بعد اس کے پیش نظر کیا ہونا چاہیے اور جو بختلف پارٹی جو رہنماوں کی لیڈران کی جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں وہ کس طرح سے اس بیانیاں کو آگے شیپ اپ کریں گی کیونکہ سٹیٹمنٹس میں بھی ناظرین خاصا فرق نظر آتا ہے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ صرف وہ ان افراد کی سٹیٹمنٹس ہیں جو کہ الیکشن ہارے ہیں بلکہ ان میں سے کئی وہ لوگ ہیں جو کہ باقاعدہ ہے اس وقت کابینہ کا حصہ ہیں الیکشن جیتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ناظرین ان کی طرف سے جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں وہ بہت ہی میں سمجھتی ہوں فلمیبل سٹیٹمنٹس ہیں given کہ this is the party which is in the government the pivotal party in the government کچھ باتیں اس میں بولٹس کے طور پر اور کچھ چیدہ چیدہ نکات دیکھتے چلیے گا فیض آباد دھرنا کمیشن ریپورٹ فیض امید کو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے مسالیت کار کے طور پر معایدہ دستخط کرنا تھا ریپورٹ میں یہ بات درج ہے اور فیض امید کے پاس اس وقت اس وقت کے آئیس آئی چیف اور آرمی چیف کی جو باقاعدہ اجازت ہے وہ بھی موجود تھی یہ بھی بات جو ہے وہ فائنڈنگ ہے ریپورٹ کی کمیشن نے ذمہ داری اس وقت پنجاب میں شہباز شریف حکومت پر آئیت کی تاہم شہباز شریف کا نام لکھنے سے گریز کیا پنجاب حکومت نے بوٹ بینک بچانے کے لیے مظاہرین کے خلاف کاروائی نہ کی جو کہ قابل تعریف نہیں یہ ذمہ داری سے انحراف اور مس کنڈکٹ ہے لہٰذا قصورواروں کے خلاف کاروائی کی جائے گی کسی بھی سیاسی اور سرکاری شخصیت نے کسی ایجنسی یا ریاستی ادارے کے دھرنے سے مطالق کوئی بیان یا ثبوت نہیں دیا کمیشن دھرنے سے کسی ادارے یا ریاستی اہلکار کا تحریک لبیک کے دھرنے کو منظم کرنا ثابت نہیں کر سکا کمیشن نے ملک میں انٹیلیجنس اداروں کے بارے میں قانون سازی کی سفارش بھی کی ہے کمیشن کو ذمہ داروں کو نامزت کرنے کا کہا گیا تھا تاہم کمیشن نے ذمہ داروں کا نام لینے کے بجائے وفاق اور پنجاب کو ریپورٹ کی روشنی میں متعلقہ لوگوں کے خلاف کاروائی کا کہا ہے ریپورٹ میں تحریک لبیک پاکستان کے خلاف سال 2017 میں دھرنے کے سلسلے میں درج مقدمات کو واپس بحال کرنے کا بھی کہا گیا ہے کمیشن نے کہا کہ دہشتگردوں کے ساتھ معایدہ نہیں ہونا چاہیے تھا بلکہ اس مسئلے کا مستقل حل ہونا چاہیے تھا کمیشن نے اس وقت تحریک لبیک رسول اللہ سے معایدے کو مسترد کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ معایدہ مسئلے کا عارضی حل ہوتے ہیں مستقل حل نہیں ہوتے پھر ناظرین اس کے فوری بعد یہ تو معاملہ ہو گیا کمیشن کی فائنڈنگز کا اس کی اوپر بہت بڑا ایک جو بیانیاں آ رہا ہے وہ اس وجہ سے بھی آ رہا ہے کیونکہ باقاعدہ میاں صاحب نے چونکہ نام لیا تھا اور وہ اپنے تمام طرح اپنی حکومت کا اپنے تختہ الٹنے کا جو ذمہ دار تھا وہ چونکہ فیض عمید صاحب کو بار بار ٹھہراتے رہے انہوں نے جنرل باجبہ کا بھی نام لیا لیکن جو فائنڈنگز ہے رپورٹ کی وہ تو بالکل اس کے برعکس کہتی بھی نظر آتی ہیں یہ کیا ماجرہ ہے کیا ڈیوائیڈڈ ہے واقعیتاً پاکستان مسلم لیگ نون کچھ بیانات بھی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جو کہ تمام طرح رہنماوں کے موجود ہیں میں صرف اس کے بعد فوری طور پر اپنے معزز مہمان کا رخ کرتی ہوں تاکہ اس معاملے پہ جو بہت ایک امپورٹنٹ اپنین ہے وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ فیضاباد کمیشن رپورٹ کی کوئی وقت نہیں یہ رپورٹ مستند ہے نہ قابل بھروسہ فیضاباد کمیشن ایک مزاق تھا دھرنے کے دو اہم کردار جنرل ریٹائیٹ فیض حمید اور جنرل ریٹائیٹ قمر باجوا اس کمیشن کے سامنے پیش ہی نہیں ہوئے خواجہ آصف بلکہ انہوں نے اس میں اضافی طور پر یہ بھی کہا کہ ان کو دھمکی بھی باقاعدہ دی گئی ہے جنرل باجوا کی طرف سے تو یہ بڑی مطبہ انکشاف سٹنگ ڈیفنس منسٹر کا ہے کمیشن کے سامنے آخر مجھ جیسا سیاسی ورکر ہی پیش ہوئے تاہم بعد میں مجھے احساس ہوا کہ میں نے پیش ہو کر غلطی کی مجھے پیش نہیں ہونا چاہیے تھا خواجہ آصف رانہ صنع اللہ ناظرین دوسرے بہت ایک اہم رہنماء ہیں پی ایم ایل این کے جو کہ ایسی بیانات آج کل دیتے ہوئے نظر آتے ہیں انہوں نے اپنی کابینہ کے بھی کئی لوگوں پر بلخصوص محسن نقوی صاحب پر کئی سوالات اٹھائے ہیں رانہ صنع اللہ نے کہا ہے کہ فیضاباد کمیشن نے صحیح نتائج پر پہنچنے کی کوشش ہی نہیں کی پنجاب حکومت اور ایجنسیوں کی رائے تھی کہ آپریشن کے نتیجے میں ہلاکتیں ہوں گی اس وقت تدبر سے کام لیا گیا وہ کوئی انتظامی ناکامی نہیں تھی اور انٹرسٹنگلی رانہ صنع اللہ صاحب اس وقت ہوم منسٹر تھے پنجاب کے اس میں کوئی شک نہیں کہ ٹی ایل پی کا فیض حمید سے تعلق تھا وہ ان کی بات بھی مانتے تھے ٹی ایل پی جنرل فیض حمید کی جیب میں نہیں تھی اپنی بات پر زد بھی کرتی تھی رانہ صنع اللہ صاحب نے مزید اس میں اضافہ کیا ہے اور انہوں نے بالکل جو کمیشن کی فائنڈنگز ہیں ان سے بڑا کلیر کٹ انہوں نے اپنی ڈیفائنس دکھائی ہے اور میا جعبید لطیب صاحب بھی ناظرین ایک تیسرے بڑے پرومننٹ رہنما ہے جو کہ اس قسم کے آج کل انکشافات کر رہے ہیں انہوں نے کل کچھ یہ بھی بات کی کہ کوئی رشمتیں لے کر شیخو پورا کی جو سیٹے ہیں ان کا سودا ہوا اور ابھی جو ان کی کمیشن کے بارے سے بات ہے وہ یہ ان کا جملہ ہے کہ انکوائری کمیشن کی ریپورٹ نے جنرل فیض کو کلین چٹ نہیں دیئے یہ ایک حقیقت ہے کہ دھرنا دلوایا گیا تھا فوری طور پر ناظرین میں رکھ کرتی ہوں جناب شاہد خاکان عباسی کا who has graciously joined her in the studios here سابق وزیراعظم پاکستان very warm welcome sir اور آپ کے موجودگی کا بہت شکریہ اس ریپورٹ میں ہی سر میں آپ کو before we started the program میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا آپ کا نام زائد حامد صاحب کا نام اور احسان اقبال even present prime minister شہباز شریف صاحب ان تینوں کے نام اس وجہ سے درج ہے باقاعدہ جو کہ ریپورٹ ہے کمیشن کی فائنڈنگز ہیں کہ آپ نے کہا ہے کہ آپ نے بھی ان کو کلین چٹ دی ہے جو کہ فیض حمید صاحب کو جنرل ریٹائیت فیض حمید کو آپ کی طرف سے بھی you are one of the four people جن کی طرف سے کلین چٹ دی گئی ہے کلین چٹ کیا ہوتا ہے کہ ان کا کوئی رول نہیں تھا یہ میرا یہ تحجن کرنا میرا کام نہیں ہے نائی شہباز صاحب کا کام ہے یہ کمیشن کا کام ہے کمیشن کا کام یہ ہوتا ہے کہ حقائق اکٹھے کریں اور اس کی بنیاد میں اپنا فیصلہ دیں میں کلین چٹ نہیں دے سکتا احسان صاحب کسی کو نہیں دے سکتے نہ کسی پر ارزام لگا سکتے نہ کسی کی بری کر سکتے یہ کمیشن کرتا ہے میرا اتنا تعلق ہے اس کمیشن سے انہوں نے مجھے بلایا کمیشن ایک کانونی ادارہ ہے یہ کمیشن سپریم کورڈ کی ہدایت کے مطابق بنایا گیا تھا اس کے ٹی او آرز کہ اس نے کیا کرنا ہے یہ بھی سپریم کورڈ نہیں بنائے تھے اس کے مطابق انہوں نے بلایا انہوں نے کہا میں نے سب سے پہلےوں کو بات بولی میں نے کہا جی جو کچھ حکومت نے وفاقی حکومت نے کیا ہے اس دوران کیا یا نہیں کیا ایکٹس او فمیشن یا کمیشن میں عزیراعظم تھا میری ذمہ داری ہے آپ مجھ پر سوال کر سکتے ہیں یہ آپ کا حق ہے یہ پہستان کے عوام کا بھی حق ہے دوسرا میں نے کہا آپ نے جو سوال کرتے ہیں مجھے لکھ کے دے دیں میں لکھ کے جواب دے دیں میں نے لکھ کے ان کو جواب دے دیں میری رائی یہ ہے کہ یہ کمیشن اس ریپورٹ کو پبلک کر دے یہ اجازت ہے کمیشن کو یہ بھی اجازت ہوتی ہے کہ پروسیڈنگز بھی ان کیمرا کریں پبلک لیو ٹیلی کاسٹ کریں نہیں ٹیلی کاسٹ نہیں آپ میڈیا کو اجازت دے سکتے ہیں آپ کے دیکھ سکے کیا بات ہو لیکن چونکہ ہمارا صرف یہ تھا کہ انہوں نے سوال دیئے لکھ کے جواب دے دیئے اب اس سے یہ اخذ کرنا کہ ہم کسی کو کلین چٹ دے رہے یا نہیں دے رہے یہ بات غلط ہے ہم دے نہیں سکتے نہیں اس میں چونکہ سر انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ کو لگا بطور آپ چونکہ آپ کو گبا کے طور پر آپ سے اگر پوچھا گیا میاں صاحب بار بار کہتے رہے کہ وہ ان کے لیے اور ان کے تمام تر جو کیسز تھے ان کو منوور کرنے کے لیے منپلیٹ کرنے کے لیے حکومت گرانے کے لیے ذمہ دار تھے آپ کا یہ بیو تھا کہ یہ جو خاص واقعہ تھا جس کو بہت آپ کو پتا ہے پی ایم ایلین نے الیج کیا کہ یہ ان کی حکومت ٹپل کرنے کے لیے تھا اس واقعے کا اس پورے مارچ کا اس شخص سے کوئی تعلق نہیں تھا یہ حکومت تر ٹپل ہو چکی تھی یہ اس کے بعد ہو گیا ہے یہ ٹوینٹی ایٹین میں سیونٹین ایٹین میں ہو گیا ہے میاں صاحب کے حکومت توڑ دی گئی بٹ یو بر تو پرائی مینسٹر سر اور آپ یہ ملین کے پرائی مینسٹر سر حکومت بہت بات تو ختم میری حکومت تو نہیں ٹوٹی اس سے یہ معاملہ اس کے بعد ہو گیا ہے اور اس کو منیج کیا کہ بات ختم ہو گئی اس کو اب آپ یہ کیا سارائی ضرور کر سکتے ہیں کہ کس نے کیا کیسے کیا اس کا میرے پاس کوئی نالج نہیں ہے میں نے کوئی ریپورٹ ایسی نہیں دیکھی کہ جنرل فیض عمید نے یا جنرل باجوا نے یا کسی ادارے نے یہ دھرنا کروایا ہو میرے پاس ریپورٹ نہیں جو کچھ میرے نالج میں تھا جو انہوں نے سوالات دکھی اس کی روشنی میں بیان کر کے ان کو دے دی اور یہ بھی ایک دلچسپ پہلو ہے سر کہ اس میں آپ کو انہوں نے ایک طرح سے کسی طرح کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا لیکن ہاں اس وقت کی جو پنجاب کی حکومت تھی انٹرسٹنگلی تب چیف منسٹر بھی موجودہ پرائم منسٹر تھے شہباز صاحب اور انٹیریئر منسٹر وہاں کے رانہ سانہ اللہ صاحب تھے ان کو الزام دیئے اور یہ کہا ہے کہ کاروائی بھی ہونی چاہیے جنہوں نے غفلت بڑھ دی دیکھیں اب الزام نہیں دے سکتے کیا غفلت بڑھتی ہے یہ سوال پوچھ لیں غفلت کیا ہوتی ہے یہ بات بلکل درست ہے کہ پجاب حکومت نے اس دھرنے کو نہیں رکا انہوں نے ان افراد جو مظاہرہ کر رہے تھے پولیس کی تیویل میں لاکر فیضاباد چھوڑ دیا اس کے بعد بھی جو کاروائی اس میں کوئی حصہ پجاب حکومت نے نہیں لیا نہ انتظامی آنے نہ پولیس اس کی وجہ جو مجھے نظر آتی ہے مطلب پجاب حکومت نے بالکل اس معاملے سے اپنے آپ کو الہدہ کر لیا تھا فیضاباد پجاب میں نہیں آتا وفاق میں آتا ہے تو وفاقی حکومت اور اسلام آتا کی جو انتظامیہ تھی وہ ہی ہیڈل کر رہی تھی اس پہ آپ ان کو ارزام دے دیں یہ آپ کی مرضی ہے کیونکہ وہ نکلے وہاں سے تھے ان کو راستے میں نہیں روکا گیا نکلے راستے میں کیوں نہیں روکا گیا مارڈل ٹاؤن کا واقعہ ہوا آپ نے جی ایٹی پہ جی ایٹی بنائی آپ نے افسران کو مقدمے بنائے آپ نے چیف نیسٹر پہ وزراء پہ مقدمے بنائے ان کو ہمیلیٹ کیا تو جب آپ یہ کریں گے تو پھر کوئی بھی فیصلے نہیں کرتا میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ نے ملک چلانا ہے پھر جس کے پاس اختیار ہے اختیار استعمال کرنے دیں تو اب جب یہ دیکھا مجاب حکومت نے کہ یہ برلڈاؤن میں ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے یہ بھی واقعہ تو انہوں نے کہا ہمارے لئے سب سے آسان راستہ یہی ہے کہ بغیر کسی تکلیف دیئے کسی کو تو یہ جا کے مزاہدین وہاں پہ پہتا ہے بٹ سر وی میں نے جیسے بیانات آپ کے سامنے پیش کی ہیں خاکان صاحب اس میں رانہ سانہ اللہ جو کہ ایکچولی اس وقت تھے پنجاب حکومت میں آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے ٹھیک کیا ان کو نہیں روکا کیونکہ اگر وہ ایسا کرتے اس کے ریپرکشنز ہوتے لیکن رانہ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس کا مطلب کوئی ڈھکی چپی بات ہی نہیں ہے کہ ٹی ایل پی کا تعلق تھا فیض امید سے وہ وہاں سے انسٹرکشنز بھی لیتے تھے اور ان کی بات بھی مانتے تھے ان سے زدیں بھی کرتے تھے تو جو ایکچول پنجاب گورنمنٹ ہے وہ تو بالکل ورقس کہہ رہی ہے اس فائنڈنگ کے نہیں اس کو مرضی کہیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا یہ تو حقیقت ہے میں حقیقت کی بات کر رہا ہوں میں کیا سارائی تو نہیں کر سکتا کہ کیا سوچ تھی کہ اس نے کیا یہ نہیں کیا تو میں نے یہ بھی بتایا کہ میری سوچ میں مجاب حکومت نے کیوں اس میں کوئی کاروائی نہیں کی اس کی کاروائی مورٹل ٹاؤن کا واقعہ تھا اب کمیشنز میں نے غفلت برتی وہ کونسی غفلت تھی کیا وہ اس دھرنے کو پوری طاقت سے روکتے اور وہاں پر جانے ضائع ہو جاتی تو کیا کمیشن ذمہ دار ہوتا آپ ماضی میں جا کر کسی کے اگزیکٹیو ڈیسیزن کو کوئیسٹن نہیں کر سکتے یہ حصول ہوتا ہے یہ قانونی آپ کو اینی تحفظ حاصل ہے اگر میں نے کوئی کرمینل ایکشن کیا میں نے کسی میں گولی چلا کر قتل کر دیا بغیر وجہ کے تو پھر آپ کروائی کر سکتے لیکن اس کے علاوہ جو روک تھام کے ایڈمنیسٹریٹیو ایکشن سے آپ کو لگتا ہے اس کو کوئیسٹن نہیں کرنا چاہیے نہیں یہ ان کا فیصلہ تھا رہے ہیں پھر اس کا کیا مستقبل ہے میں تو اس دھرنے کی بات ہی کر سکتا اس کے کانٹیکس میں میاں سب کی حکومت توڑ دی گئی تھی اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ توڑوائی گئی تھی اس سے پہلے ڈان لیک ہوا پنامہ گیٹ ہوا ایک اور دھرنہ عمران خان تشریف لائے تھے یہ سب تماشے ہوئے ہیں ہمارے کم نے بہت سے تماشے ہوئے ہیں تو یہ سب اسٹیبلشمنٹ نے کروائے تھے اسٹیبلشمنٹ نے کروائے میرے پر ثبوت ہے میں کہا کیا سارا ہی کر سکتا ہوں ہاں جی سیلیشمنٹ نے کروائے ہیں آپ بھی کہہ دیں لیکن ثبوت کہاں پہ ہے اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں ہمارے ملک میں آج بھی جو کچھ ہو رہا ہے اس میں کیا سارا ہی ہم کر سکتے ہیں اس لیے آپ ایک ٹروت کمیشن بنا دیں تاکہ یہ حقائق میں بھی ڈاکومنٹ کر دوں رانہ صاحب بھی ڈاکومنٹ کر دیں گے کہ جی دھرنے میں کیا ہوا کیا میری سوچ ہے کیا میری نالیج ہے دیگر افراد بھی جو جانتے ہیں وہ بھی آگے بتا دیں گے جناب اس دھرنے سے میرا یہ تعلق تھا میرے پاس یہ نالیج ہے پھر لوگ خود فیصلہ کرنے ہوا کیا ہے جب آپ ایک جوڈیشل یا لیگل فورم بناتے ہیں پھر وہاں پر کاروائی جو ہوتی ہے کانون کے مطابق ہوتی ہے سوال پوچھا ہے سوال کا جواب دے دیا کیا سہرائی کی گنجائش وہاں پر نہیں ہوتی کیونکہ سر ابھی آپ نے کہا کہ واقعیتاً میاں صاحب کی حکومت گرائی گئی اور سازش ہوئی آپ نے کئی سارے واقعات کا نام لیا اپیسوڈز کا ڈان لیگز کا بھی ان میں سے تو پھر کس نے کی کیونکہ اگر اسٹیبلشمنٹ لگی کس نے کی پھر جدیت کو پکڑنے سپریم کورٹ کی جنہوں نے کی ہے اس وقت اس ملک کا سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ بن گیا اور ملک کی چلتی حکومت توڑ دی جس کے اثرات ہم آج تک بھگت رہے ہیں لیکن سر جیسے شاکت عزیز صدیقی صاحب ایک بہت پرومننٹ نام ہے جن کا کہنا تھا اس وقت کہ ہمیں پریشر تھا ہم نے خود سے نہیں کیا ہم پہ دباؤ ڈالا گیا تھا وہ بڑا کھل کے اسٹیبلشمنٹ کے مخالف جو فیصلے ہیں وہ دیے جائیں میاں صاحب کے حوالے سے دیکھیں یہ جو جج ارشد ملک کا بھی کوئی سیمیلر صحیح معاملہ ہے اس معاملے میں بھی جو فیصلہ تھا مجھے اگر یاد پڑتا ہے وہ بھی شاید جج شوکت صدیقی صاحب تھے یا بینچ میں وہ شامل تھے جس نے یہ فیصلہ کیا تھا اہدایت دی تھی انتظامیہ کو اور اسلامباد پولیس کو کہ آپ اس دھرنے کو اگلے دو دن میں ختم کریں اور طاقت کا استعمال نہ کریں تو طاقت کے استعمال کے بغیر پولیس کیا کاروائی کر سکتی ہے یہ میری سمجھ سے باہر ہے اچھا سر ایک اور بات ہے خاکان صاحب اس وقت چونکہ آپ تو پرائیم منسٹر تھے اور مجھے یاد ہے کہ پی ایم ایل این اس وقت کافی بات کر رہے تھے کہ اس میں آرمی شوٹ سٹیپ ان انڈ ہیلپ دو سیویل ایڈمنسٹریشن کہ وہ اس دھرنے کو یا یہ پروٹیسٹرز کو جب یہ وائلنٹ ہو رہے تھے اس وقت ان کو قابو کریں آپ اس وقت پرائیم منسٹر کے طور پر آپ حامی تھے اس فیوکے کے واقعی طرح آرمی کو سٹیپ ان کرنا چاہیے تھا اور مذہب کرنی چاہیے تھے یہ ویو نہیں ہوتا آپ کو آپ بھی ذمہ داری ہوتی ہے یہاں ویوز نہیں دے سکتے ہم حکومت میں تھے میں بیراعظم تھا میں نے ذمہ داری قبول کیا میں بھی ذمہ داری قبول کرتا ہوں اور میرے خیال ہے کہ وہاں فوج کو استعمال نہ کرنا بہتر فیصلہ بہتر فیصلہ تھا رینجرز بھی استعمال نہیں ہوئے ہاں نہیں ہوئے دیکھیں وہ صرف جو فوج ہے اور رینجرز ہے صرف گولی چلا کیا آپ کو سر پارٹی کی طرف سے اس وقت کیونکہ آپ اس وقت بہت ایک مطلب ویل انگرینڈ حصہ تھے پاکستان مسلم لیگ نون کا آپ کو کوئی ایسا پریشر محسوس ہوتا تھا نہیں میرے کوئی پریشر نہیں آیا جو فیصلے کی ہیں میں نے کیا اور ذمہ داری بھی میں قبول کرتا ہوں حسن اقبال صاحب میرے وزیر تھے جو انہوں نے فیصلہ کیا وہ میرا فیصلہ ہے وہ اس قابینہ کا فیصلہ اس حکومت کا فیصلہ ہے اور میاں صاحب کی طرف سے یا کوئی اور دوسرے فیکشن کوئی ایسا دباؤ کسی طرف سے دباؤ اور سر اب جو نہ ہو سکتا ہے نہ تھا موجودہ بیانات ہیں کیونکہ اس کے اوپر بھی مجھے یاد ہے آپ سے جب لاسٹ ہماری انٹریکشن ہوئی تھی آپ نے یہ کہا تھا کہ آپ کو یہی پرابلم ہے کہ اقتدار کے حصول کے لیے کسی ایک حد سے آگے نہیں جانا چاہیے اور یہی ایک جو حکمت عملی یا طرز سیاست ہے اس وقت پاکستان مسلمی قنون کا آپ اس سے شدید اختلاف کرتے ہیں اب جو اس طرح کے بیانات آ رہے ہیں کہ کچھ ہارے بھی لوگ ہیں پی ایم ایل این کے جیسے رانہ صاحب ہیں رانہ صانعہ اللہ ہیں جعوید لطیف ہیں یہ ایلیکشن ہارے ہیں لیکن خواجہ آصف صاحب بھی سٹنگ ڈیفنس منسٹر اس طرح کے اگر بیانات دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ان کو تھریٹ کیا جا رہا ہے فارمر آرمی چیف کی طرف سے کیا ایمپلائے کرتا ہے یہ سب کیا یہ کوئی نیا آپ سمجھتے ہیں نیریٹیو ہے جو کہ اب شروع ہونے والا ہے ملک میں پتہ نہیں جی میں پھر ہر بات کیا سا رائے کی زمرے میں آ جاتی ہے رانہ صاحب تو میں جانتا ہوں کافی عرصے سے موتاعت آدمی ہیں سوچ سمجھ کر بات کرتے ہیں انہوں نے کس کانٹیکس میں بات کی مجھے پتہ نہیں ہے لیکن اس بات کا جواب وہ ہی دے پائیں گے اس وقت وہ پنجاب کے مثلا ہے وزیر قانون بھی تھے جی اور شاید یہ لارڈ آرڈر بھی وہ ہی دیکھ رہے تھے جی ایسی ہے اب اگر آج خواجہ صاحب کوئی بات کر رہے ہیں اور وزیر کوئی بات کر رہا ہے ان کے پاس ایک آسان حل ہے حکومت میں ہیں وہ ایک کمیشن بنا دیں ان کو یہ اختیار حاصل ہے کمیشن بنا دیں کہ جناب اس معاملے کی تفتیش کی جائے اور میں اس کمیشن کے سامنے ہر وقت پیش ہونے کو تیار ہوں جو سوال کریں گے اور میں چاہوں گا کہ یہ جو سوال ہیں یہ میڈیا کے سامنے کیے جائیں تاکہ ہمیشہ جو شک اور شبہ ہوتا ہے آج یہ لیک ہو گیا کل وہ لیک ہو گیا بھی کہہ رہے ہیں کہ حکومت لینی بھی نہیں چاہیے تھی جیسے میاں صاحب کے حوالے سے بھی یہ بات کی جا رہی ہے وہ اس میں دیر ہو گئی ہے تھوڑی دیر ہو گئی ہے جب حکومت لے لی تو پھر ہم نے حکومت لے لی ہمیں بعد میں خیال آتا ہے یہ چینج آف ہارٹ پھر کیا ہے اس کا سبب مجھے نہیں پتا میں دیکھیں میں حکومت میں نہیں ہوں جب آپ حکومت کوئی کھیل نہیں ہوتا کہ آپ نے لے لی پھر آپ کو خیال آیا کہ نہیں نہیں مجھے یہ کھیل نہیں کھیلنا چاہیے تھا میں گھر بیٹھنا چاہیے تھا تو میں اب گھر جانے کی تیاری پکڑ لوں اس دخصان تو ملک کا ہو رہا تھا اس لیے آج بڑی ذمہ داری اور سجیدگی سے آپ کو حکومت چلانی چاہیے آپ اقتدار میں آئے منڈیٹ میں شبہ ہے اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے لیکن آپ حکومت چلائیں ملک کے معاملات کو حل کریں یہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں حکومت کی رائے ہے کہ یہ جو کمیشن ہے اس نے ریپورٹ ٹھیک نہیں بنائی آپ ایک اور کمیشن بنا دیں اب پھر بلالیں مجھے آج بھی سپریم کورٹ یہ ریپورٹ جو ہے کمیشن کی سپریم کورٹ کو جائے گی سپریم کورٹ مجھے بلالنا چاہتا ہے سوال پوچھنے چاہتا ہے میں حاضر ہوں میرے رائے صرف یہ ہوگی کہ پبلک ڈومین میں یہ سوال پوچھیں اور اب کیا آپ نے بڑا امفیسائز کیا ہے کہ پبلک ڈومین میں پوچھیں on the record پوچھیں اب اس کا حل کیا ہے سر جس کرائیسس میں اس وقت ہم بیٹھے ہیں کیونکہ آج خان صاحب نے بھی جیل سے جو ہے وہ کچھ صحافیوں سے گفتگو کی ہے وہ بھی بڑے فلمیبل کانٹیکسٹ میں انہوں نے باتیں کی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ جی اگر مجھے کچھ ہوا اور مطلب انہوں نے بقاعدہ اسٹیبلشمنٹ میں لوگوں کے پھر نام لیے ہیں اور کہا ہے کہ اگر میری اہلیہ کو کچھ ہوا تو میں چھوڑوں گا نہیں اور اس طرح کی گفتگو اگر کی جا رہی ہے اس کا حل کیا ہے فارم 4547 کا بھی تنازہ بنا بایا ہے جونکہ تو حل یہ ہے آج اس ملک کی پولٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ امام کے سامنے کیا مو لے کر جائے گی آج سیاست ایک دوسرے کو گالی کا نام بن گیا ہے پارلیمان مفلوج ہے حکومت مفلوج نظر آتی ہے کوئی فیصلے نہیں ہے کوئی دراستہ نہیں ہے کوئی ڈیریکشن نہیں ہے ایک انتشار ہے ملک کے اندر اس کو کون درست کرے گا یہ فیصلہ درنے میں کیا ہوا یہ آپ ٹروت کمیشن بنا دیں اس کا آج کے حالات سے کوئی اثر نہیں ہے اس ملک میں جو کمیشن بنتے ہیں ان کا صرف دو مقاصد ہوتے ہیں ایک مجرم کو بچانا حقائق کو چھپانا حمود الربان کمیشن سے اس سے پہلے بھی کوئی بنا مجھے اگاد نہیں ہے میں حمود الربان کمیشن بنا تو آج میں بڑھتا تھا اور آج تک جو کمیشن بنے انہوں نے یہی کام کیا سر آپ پڑی ٹیلنگ آپ نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے ابھی بھی آپ کو لگتا ہے اس کمیشن کا یہی مقصد ہے کہ اصل جو مجرمان ہیں ان کو چھپایا جائے کیونکہ وہ تو جن سٹیٹمنٹ کا سہارا لے رہے ہیں ان دوئنگ سو اس میں سے ایک سٹیٹمنٹ آپ کا بھی ہے جی تو میری سٹیٹمنٹ تو ہے نا تو پبلک کر دے نا اس کو کمیشن ثابت کمیشن کی ذمہ داری کیا تھی کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں اس کے پیچھے کیا محرکات تھے کہ آپ کا سٹیٹمنٹ یا آپ کا جو آپ کہہ رہے ہیں بیان ہے وہ آپ کو لگتا ہے ابھی بھی فولی ٹرانس نہیں اس کے اندر ڈپیکٹ ہو رہے ہیں جو فائنڈنگ جو سوالات ہیں میں نے ریٹن جواب دیئے ہوئے وہ آپ من لو آنے اس کے میں اس ریپورٹ کا حصہ ہونے چاہیے لیکن جو ابھی تک جو فائنڈنگز آئی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بات کی اس میں ایک جھلک نظر آ رہی ہے ڈپیکٹشن ہے یا نہیں ہے فائنڈنگ مجھے اب سوال یاد نہیں ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے جو سوالات تھے وہ من لو ان اس ریپورٹ کا حصہ ہونا لازمی ہے آپ اس کو بدل نہیں سکتے اس میں جو میں نے بات کی ہے وہی میں نے جو اپنی ناللیج کے مطابق بات کی ہے اور اس میں ظاہر ابھی تو یہ سوالات جب آپ بات انہوں نے صحیح آپ کہہ رہے ہیں آپ کی ڈیمانڈ کے شائع ہونے چاہیے سب کے سامنے آنے چاہیے اس کی صرف انٹرپریٹیشن موجود ہے میبھی وہ غلط ہو انٹرپریٹیشن نہیں ہو سکتی جو آپ سوال ڈریکٹ سوال کریں گے میں ڈریکٹ جواب دوں میں کیا سارا ہی نہیں کر سکتا اگر آپ مجھ سے سوال پوچھیں گے کہ آپ کے پاس جنرل فیض عمید صاحب آپ نے یہ دھرنا کروائے ہے تو میرے پاس کوئی نالیج نہیں ہے آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں میرے پاس کوئی ثبوت نہیں میں نے کوئی ریپورٹ ایسی نہیں دیکھی میں نے کوئی انٹیلیجنس کی ریپورٹ نہیں دیکھی کوئی ایسی چیز نہیں جنرل بارڈرس آپ نے کرایا ہے میرے پاس کوئی ریپورٹ نہیں کسی ادارہ نے کروائے میرے پاس کوئی ریپورٹ نہیں اس کا آپ نے خوج لگانا ہے تو پھر آپ کو ذرا بہت گہرا جانا پڑے گا وہ سر وہ کہتے ہیں کہ وہ برائے راست پیسے بھی دیے گئے کہ وہ واپس جائیں وہ کہتے ہیں آن دو ریکرڈ اس سے زیادہ ثبوت کیا ہو سکتا ہے پیسے جہاں تک مجھے یاد ہے ایک رینجر کے افسر تھے انہوں نے شاید رینجر پنجاب کے انچارج تھے انہوں نے پیسے دیے دی جی تھے غالبہ انہوں نے کہا جی لوگ واپس جا رہے تھے تو ان کے پاس پیسے نہیں تھے راستے کے خرچے کے لیے تو انہوں میں نے دے دیے ان کے خلاف شاید کوئی کاروائی بھی ہوئی اس بات پر ان کے خلاف کاروائی بھی ہوئی وہ پیسے دینے کا نہ وہ وفاقی حکومت نے پیسے دیے نہ ہم نے یہ کہا کہ کسی کو پیسے دیں یہ سوال پوچھا گیا تھا مہنس کا یہی جواب دیا تھا اور انفرادی طور پر خاکان صاحب آپ کی جو نئی جماعت ہے یا آپ کی جو نئی سیاسی کاوش ہے اس میں کن کن لوگوں کو سمجھے ہم کہ آپ کے ساتھ جڑیں گے and what is the difference مطلب کیا چیز مختلف ہوگی کہ جو آپ کو لگتا ہے کہ اب جو حالات ہیں یا اب جس طرح کے سیاسی ایک جو ہم لوگ ایکیومن دیکھتے ہیں اس سے کچھ مختلف ہمیں دیا جائے گا پہلی بات یہ ہے کہ جو جماعت افراد پر مشتمل بنائی جاتی ہے وہ کامیاب نہیں ہوتی جماعت ایک سوچ پر بنتی ہے ایک فکر پر بنتی ہے ایک مقصد کیلئے بنتی ہے وہ افراد کو جمع کرنے والی جماعتیں وہ کسی اور مقصد کیلئے ہوتی ہیں عام طور پر الیکشن کے قریب بنتی ہے صحیح بات ہے تو ہماری یہ سوچ ہے کہ آج جو ملک میں سیاست ہے یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے یہ انتشار کی سیاست ملک اس سے نقصان ہی ہوگا یہ گالی گلوش کی سیاست سے ملک میں نقصان ہوگا ملک کے مسائل کی بات ہم نے کرنی ہے ملک کے مسائل کی حل کی بات کرنی ہے سیاست کو ایک نیا روخ دینا ہے سیاست کو ایک باعزت ذمہ داری بنانا ہے کیا سیولین سپریمسی آپ کے سیاسی جماعت کا بہت پیوٹل لوگو ہوگا یا پھر وہی سہارے لیے جائیں گے جو کہ دیگر جماعتیں بھی آپ کو پتہ لیتی رہیں نہیں سہاروں کی بات نہیں سہارے لیے جاتے ہیں کرسییں حاصل کرنے کے لیے ہم کرسیوں کے حصول کے لیے آپ نہیں ہمارا بات بڑی سیدھی ہے ہمارا ذمہ داری ہے آئین کا تحفظ کرنا جو آئین میں لکھا ہے اور میری سب حضرات سے سمیت گزارش ہے اگر آپ کو آئین پسند نہیں ہے تو اس کو بیٹھ کر عوام کے سامنے بدلنے یہ ممکن نہیں ہے کہ اختیارات کسی اور کے پاس ہو ذمہ داری کسی اور کی ہو آئین کچھ کہتا ہو ملک میں کچھ شروع رہا ہو یہ خرابی یہاں سے پیدا ہوتی ہے یہ آپ جس گھر کے اندر بھی اختیارات اور ذمہ داریوں کی جو تقسیم ہے وہ کسی ضرورتے کے مطابق نہ ہو وہ گھر بھی نہیں چلتا ملک سے چلیں گے یہ اس بات کا احساس ہم سب کو تھوڑی سی مشابہت یہ بات عز رکھتی ہے اس بات سے جو کہ خان صاحب بھی آج بھی میرا خیالہ انہوں نے کہا ہے کہ بھئی آئین نہیں ہے اس ملک میں کوئی قانون نہیں ہے جب بھی آپ جیل میں ہوتے ہیں یہ باتیں کرتے ہیں میں خوبی کیا کرتا ہوں جیل سے باہر آتی ہے لیکن جیل سے باہر آ کر جب آپ کو اقتدار میں ہوں اس وقتی بات کرنی چاہیے ان کو باہر آجانا چاہیے آپ آئین کی بات باہر جس طرح اندر گئے ہیں اس ہی راستے سے باہر آئیں گے صحیح بات ہے عدالت نے بھیجا ہے عدالت ہی باہر کریں گے اچھا عدالت سے آپ نے اچھا ہی سپیسیفائی کیا کیونکہ اس کو لوگ کچھ اور بھی کونٹیکسٹ میں لے رہے ہیں کہ وہ آئیں گے کہ کیا سا رائے شروع ہوگی کہ اس کو فلانے نے اندر کیا تھا فلانے نے دیل ہوگی یہ باہر آگیا یہ باتیں ان کی بھی ایک لمبی تاریخ ہے ستر سارہ تاریخ ہے بلا شبہ thank you for your gracious time sir ناظرین شایر ساکان عباسی ساتھ his very valuable inputs اور بہت بے باگ گفتگو کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود تھے اس segment میں join us back after a break ہم دوبارہ حاتر ہوتے ہیں welcome back ناظرین کچھ اور اہم معاملات پہ غور و خوض کرتے ہیں جس بڑی بیٹھک کا ہم نے تذکرہ کیا segment one میں شاید حاکان صاحب ہمارے ساتھ تھے اور وہی اب ہم آگے لے کر چلتے ہیں کہ پارٹی میں پی ایم ایل این میں بالخصوص دو جو اطراف کے بیانیے ہیں وہ اس ان کے پیچھے کیا سٹریٹیجی ہے کیا آئندہ آنے والے دنوں میں واقعیتاں یہ پوری کی پوری جماعت کا بیانیاں بننے والا ہے کہ ان سے ان کا mandate چھینا گیا تو پھر پی ٹی آئے اور پی ایم ایل این میں تو پھر بڑی مماثلہ تو جائے گی اور یہ بات کہ آج خان صاحب نے بھی جو میڈیا ٹاک کی ہے جو جرنلسٹ سے انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کی ہے وہ بھی خاصی اس معاملے پہ روشنی ڈالتی ہے اور وہ بار بار وہی بات وہ دہرا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں قانون اور آئین کی حکمرانی نہیں ہے تو پی ٹی آئے سے بھی یہ پوچھنا بنتا ہے کیونکہ ان کی ایک صوبے میں حکومت ہے اور بڑی ویل پلیسٹ ہے اسی آئین اور قانون کے تحت ہے تو کیا دو فیکشن اس پارٹی میں بھی نظر آ رہے ہیں straight to my guest ناظرین on all these matters بیرسٹر اکیل ملک مجھے یہاں جوئن کرتے ہیں سٹوڈیو سے ممبر قومی اسیمبلی یہاں پاکستان مسلم لیگ نون سے very warm welcome بیرسٹر صاحب کمل شہزب صاحبہ ناظرین پاکستان تحریک انصاف سے میں جوئن کرتی ہیں سٹول برٹ آفر پارٹی اور تمام تر معاملات پہ اپنی بلند و بانگ آباز ہمارے ساتھ رکھیں گی very warm welcome کمل صاحبہ آپ کو بڑے عرسے بعد دیکھا اور بہت خوشی ہوئی I want to bring this on the record بیرسٹر صاحب بیرسٹر صاحب آپ بتائیے گا کیا ہو رہا ہے وہ میٹنگ چل رہی ہے تمام آپ کے پارٹی ہوتے داران جو ہیں وہ سر جوڑ کر بیٹھے ہیں ہم یہ سن رہے ہیں کہ جعوید لتیف صاحب ہوں رانہ سنہ اولا ہوں خواجہ آسف ہوں تو بڑے سارے بیانات آ رہے ہیں آپ لگتا ہے بہت ڈسگرنٹلڈ ہیں بھی تو دو مہینے بھی نہیں ہوئے پی ایم ایل این کو اقتدار میں آئے بھی مونہ thank you very much نہیں ڈسگرنٹل نہیں ہے میٹنگ چل رہی ہیں ویریس ہمارے کمیٹیز بھی پرائم نیسٹر صاحب چیئر کر رہے ہیں کلائمیٹ چینج بھی ہے لاری فرمز بھی ہے دیگر نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے بھی جتنے بھی ایشیوز ہیں جو آپ دیکھتی ہیں کہ گورنمنٹ کو فیس کرنے ہوتے ہیں ڈے ان ڈے آؤٹ تو وہ تمام تر چیزوں پر ہماری میٹنگ چل رہی ہوتی ہیں اپنی انٹرنل پارٹی کی میٹنگ بھی ہوتی ہیں وہ بھی آن ریکرڈ آجے گی اس کا بھی بقاعدہ طور پر اعلامیہ جاری ہوگا اعلامیہ میں تو باتیں نہیں آتی نا کافی سریعے سے off the اعلامیہ نہیں نہیں off the اعلامیہ as well and I'll be very straight and clear دیکھیں پارٹیز میں جس طرح آپ نے بات کی کہ پارٹی کے کچھ لوگ شاید وہ جو اپنی سیٹوں سے ہارے ہوئے ہیں وہ ایسے بیانات دے رہے ہیں میں نے تو پہلے دن سے کہا تھا کہ جہاں جہاں election میں anomalies ہیں وہاں وہاں ان کو let the law take its course اور وہ وہاں پہ چیلنج کریں پی ٹی والوں نے بھی کیا ہے دیگر سیاسی جماعتوں نے بھی کیا ہے ہمارے بھی کچھ لوگوں نے کیا ہے تو وہ ایک سسٹم ہے اس کے حوالے سے چل رہے ہیں election trimels بن گئے ہیں اگر کوئی issues ہیں اختلافات ہیں party کے ساتھ party leadership کے ساتھ بیٹھ کے discuss کریں اور یہ تاثر بلکل نہیں دینا چاہیے کہ کوئی دو فیکشنز ہیں دیکھیں وہ اپنی انفرادی حصیت میں یہ لوگ آ کے بعد ضرور کر رہے ہیں اگر ان کو اپنے کوئی حلقے کے حوالے سے issues ہیں یا election results پر کوئی ایسا کوئی ان کو لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی manipulation ہوئی ہے یا کوئی انجنیرنگ ہوئی ہے یہ جو بھی ایسا کوئی معاملہ ہے تو اس کو میڈیا پر آ کے تو نہیں نا بڑی آپ ریکوز اختیار کرنا خواجہ آسف تو election جیتے ہیں sitting defense minister ان کی طرف سے بھی یہ تک کہہ رہے ہیں کہ ان کو former آرمی چیف دھمکیاں دے رہے ہیں اور آپ کی itself government کے under جو یہ commission کی findings ہیں فیضاباد معاملے پر انہوں نے تمام ان characters کو اس میں سے exempt کر دیا جس کا میاں صاحب دن رات نام لیتے تھے جب PTI کی گورنمنٹ تھی کہ انہوں نے میری حکومت کو گرائیا تھا بی ایڈ جنرل ہے ان تمام تر چیزوں کا لیکن میں سمجھ تو یہ report incomplete ہے جو main characters تھے ان کو بلانا چاہیے تھا اور commission کے پاس ایمپل powers ہوتی ہیں دیکھیں commission of inquiries act 2017 آپ دونوں criminal and civil procedure codes میں آپ جس کو مرضی چاہیں بلالیں جس کو notice issue کریں جس کو summon کریں آپ بغیر بلائے ان کو آپ نے clean shit دے دی تو it's incomplete نہیں TLP کے لوگوں میں سے بلائے آگیا کہ بڑی دلچسپ اور مزے کا خیز بات ہے کہ بغیر کسی ان سے آکے پوچھا تو جاتا کم از کم ان کو examine کیا جاتا اور ان سے یہ بات سوال رکھا جاتا ان کے سامنے کہ آپ کس کے کہنے بھائے گو کہ وہ deny کر دے یہ والی بات آگے میں لے جاتی ہوں کیونکہ آپ کی پارٹی کے بھی کئی لوگوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت بسم اللہ رمان رہیم تین کی ویری مچ مونا تین کی کہ آپ نے آج بڑے اس سے ورم ویلکم کیا اور میں بھی ایک بات ریکارڈ پر لے ہوں کے جو لاشت میں نے پروگرام کیا تھا 12 ماہی کو ووہ اپی کی پروگرام سا تو آج سٹار تقریبا اپی ضرور رائے دوں گی جو اکی پی میں حکومت ہے یا جو باقی حکومت نہیں ہمیں ملی ہے اور مینڈیٹ ہمارا چوری ہوا ہے وہ سارا مینڈیٹ جو ہے وہ اسی ایک لیڈر عمران خان کا ہے تو حکومت اور نو حکومت بات نظریہ کی ہے بات حق کی ہے بات صحیح کی ہے بات صرف اتنی ہے کہ عمران خان صاحب کو political victimization کے نتیجے میں جیل میں بند کیا گیا ہے آپ نے سائیفر کیس سے ہیرنگ سے اٹھ کر آئی تھی اور وہاں پر بھی سمی اللہ سے کلیم اللہ اور کلیم اللہ سے سمی اللہ چل رہے سائیفر کیس کیا ہے کیا اس کی حقیقت ہے وہ بڑی اچھے طریقے سے سب کو پتا ہے میں اس وقت اس حملی کا حصہ تھی اور سائیفر کی جو جتنی تحقیقات کے لیے اس وقت بھی کہا کمیشن بنا دے نہیں بنا سپریم کورٹ میں امر عطاب اندیال صاحب جو چیف جسٹس تے ان کو کوپی کہ سائیفر کیس کو پہلے دبا دیا گیا اور اس کے بعد پھر بہت بعد میں آکے نون لیگ کی حکومت کے ٹائم پہ اس کو انیشیئٹ کیا گیا اور آج بھی اس بارے میں بات ہو رہی تھی پرسیڈنگز ابھی تو ظاہر ہے ماملہ سبجدیس ہے اور بڑے عرصے سے ہی سبجدیس ہے جیس پیٹ سے وہ چل رہے کامل صاحب مجھے بریک کچکے فوری کھا جا رہا ہے میں آنگی مکمل کیجیگا آفٹر بریک ناظرین موسیقی ویلکم بیک ناظرین کامل صاحب پلیز کنٹینیو آپ میریٹس بتا رہی تھی سائیفر کیس کے اس میں اتنا اضافہ اور کر دیں اپنے ریمارک میں یہ بھی بتائیں کہ وہ کچھ لوگ یہ کہ آج چونکہ خان صاحب کافی غصے میں نظر آئے ان کی سٹیٹمنٹ جو ہیں وہ کافی ایک گہری نویت کی تھی سنگین نویت کی تھی تو وہ کہتے کہ شاید وہ پری نیرٹیو بھی بلکتے تو باقی جو دو سو کیس بنائے تھے انٹیریر منسٹر پرانے رانہ صانع صاحب نے وہ خود آکے کہ گئے کہ اگر اپن ایرنگ ہوگی وہ جیل کی چار دیواری کے اندر جس طریقے سے ان کو پرسیکیوٹ کیا گیا اور اید سے پہلے سزائیں سنائی گئی انہوں نے کہا اگر اوپن ایرنگ ہوگی تو کسی کیس میں دم نہیں امران خان صاحب باہر آجاتے تھے امران خان صاحب کو اندر بند کیا ہی اس لئے گیا تھا کیونکہ نرازگیاں بہت زیادہ ہیں اور یہی ساتھ شامل تھے رانہ صلی اللہ صاحب جو آپ امام بن رہے ہیں بڑے نیک پروین بن تو تشریف لا کہ اگر اوپن ایرنگ ہوں گی تو کامل یہ کیا ریزن ہے آپ سمجھ یہ رانہ صلی اللہ صاحب کیوں ہو ہے بیرسٹر اکیل بھی کہہ رہے ہیں کہ ہونا تو نہیں چاہیے اور ایسے لوگوں کو میڈیا پر کیوں نہیں کرنی چاہیے جب یہ آکے جب ہمارے پہ جھوٹی خبریں چلائی گئیں جھوٹی ہمارے پہ پریس کانفرنس کر کے ہمیں جو ہے وہ ریاست کا دہشتگر دیکلیئر کروایا گیا تو اس وقت تو یہ ساروں کو بہت اچھے لگتے تھے اس وقت کیوں نہیں ان کو روکا گیا کہ جب عمران خان پہ روزانہ ایر بھی نہیں ہوا اس کی آپ نے پورے ملک میں کٹی ہیں اور کٹوانے والے یہ ہی تھے تب تو بہت اچھے لگتے تھے تب وہ آپ کی حکومت کو ریپریزنٹ کر رہے تھے آج ان کے نیرٹیو میں جاوید لطیف کی طرح آکے بیٹھ کے اوث لے کے نہیں کہوں گی ہماری پانچ میرے زلے کی سیٹے کم از کم میں چلی گی اور حامد میر جیسے بڑے اینکر یا کاشیف عباسی جیسے بڑے اینکر کو ون ٹو ون ایک گھنٹے کا میں پروگرام نہیں کروں گی بیٹھ کے یہ آپ کو اس ساری برڈن کو لینا پڑے گا اور ہم نے اپنی کیا کھلی آنکھوں سے نہیں دیکھا کہ میاں صاحب کو واپس لانے سے پہلے کیا کہا گیا تھا کہ ساری گل ہو گئی ہے میں تو آپ کو ہینا پرویز بٹھ کے پروگرام دکھا دیتی میں اکین صاحب کی طرف بھی جاؤں بڑا ضروری معاملہ میں دو سوال ان کے باتوں میں سے نکلے سامنے رکھ دوں آپ کو شاید منار پاکستان بھی بھول گیا میرے خیال میں جلسہ میں تو اس بات میں مخمسے میں ہوں دکھایا بڑے میاں صاحب کو اور لے کے چھوٹے میاں کوئی آگئے میں یہ بات کریں کہ شاید وہ کہہ رہے ہیں جو دانیال عزیز جی وہ شاید اسی وجہ سے خائف منا میری بات سنیں چلے پارٹی کے لوگوں کو چھوڑیں آپ مریم نواز کی بات کر لیتے میں یاد دیانی کر ہوں مریم بی بی نے بیانیا بنایا کہ جو سولہ نواز شریف صاحب ہیں جب وہ آئیں گے تو ملک ٹھیک ہو جائے گا پھر وہ آئے الیکشن بھی ہو گیا آٹھ فروری بھی ہو گیا سب کچھ ہو گیا پھر نو فروری بھی ہو گیا پھر انہوں نے اپنی ایک سپیچ بھی تیار کی تھی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وزیراعظم کے اوٹ کی باری آئی اور ماملہ آگے لے جاتی ہوں میں ذرا روشنی ڈالے روشنی ڈالے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا حادثہ ہوا ہے اور وہ کہتے خان صاحب بہت ہیں کہ وہ تو ان کو ڈیلے دے رہے رہے حامد میر صاحب کسی جگہ کہ میں اتمنان سے اپنی بہن کمل کی بات سنی ہے اور میں یہ شاید اس بات کو بھولی ہیں کہ ان کا اپنا فستائیت زدہ جو دور تھا جو عمران خان صاحب نے جھوٹے کیسز بنائے رانہ سنولہ صاحب پہ بنایا جاویل لتیف صاحب مریم نواز صاحب صاحب بنائے نواز چھین لے مجھ سے حافظہ میرا تو میری بہن کو شاید ایک میمری جوگ میں ضرور کروا دوں کہ اپنے دور میں بڑی دودھ اور شہد کی نہرے جو بہائی ہیں وہ ہم نے دیکھ لی ہیں اب اگر اصل میں دودھ اور شہد کی نہرے ہماری پارٹی کا کوئی بھی لیڈر ہو زابطہ طور پر خود انہوں نے نومینیشن کی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی اور اس کے علاوہ جہاں تک بات ہے ابھی سعودی وزیٹ ہوئے اس پہ تو یہ بات کرنے سے موہ چھپائے بیٹھے میں یہ کیوں کیوں کیونکہ جو چوری کی جو ڈاکے ڈالے وہ کہتے ہیں تو بہت کلوز ہیں سعودی وزیرا آزم صاحب جو دورہ سعودی تھا اس پہ کوئی توفیت آئیف ملے تو اس پہ یہ لکھا ہوگا not for sale only for تو خانہ کے وہاں پہ جا کے جمع کر آج ہماری پارٹی کی عادت اور ہم لوگ کی الحمد اللہ through and knowing the prime minister obviously سزائیں ہوئی نہیں کیونکہ رانہ صاحب کی جو statement ہے وہ تو انہوں نے غلط نہیں کوٹ کی کہ رانہ صاحب نے ایک statement دی وہ law نے کیا وی رہے ہیں so obviously ایک اپنا وہ ہے یہ میرا اور رانہ صاحب کا issue نہیں ہے this is for the judges to decide que case کے merits کیا ہیں کیا evidence present کیا گیا کیا non refutable evidence تھا کیا beyond shadow of doubt prosecution explain کر سکی ہے proof کر سکی ہے یا نہیں لیکن جو آج عمران خان صاحب نے statement اور میڈیا سے بات کی یہ chalet کر بھائی یہ مجھے بتائیں امریکہ اور برطانیہ کی مسائلیں تو آپ لوگ دیتے ہیں کیا آپ لوگ نے ہولی ووڈ کی فلموں میں نہیں دیکھا کہ وہاں پہ گلاس لگا ہوتے اور لگنا چاہیے جسے ملک کی تباہی کی ہے اس پہ تو آٹیکل چھے لگنا چاہیے اور نو میں تو لگے گئے لگے گا لیکن بات یہ کہ جو پورا economy کا بیڑا غرق کیا ہے کامل صاحب صاحب کو آپ نے نہیں دیکھا ہولی ووڈ فلموں میں شیشے کے آر پار ملائے جاتا ہے آپ لوگ اتنے problematic کیوں ہیں اکیل صاحب تو کہہ رہے ہیں اسی طرح سے ہوتا ہے اکیل صاحب سے پوچھنا تھا کہ جو گوال منڈیلا صاحب جب بند تھے تو ہرڈ ان کریمینل صاحب اس طرح شیشے کے پیچھے سو ملتے تھے جب سیری پائک جاتے تھے ان کو اور ان کی بیٹی صاحبہ بھی جو پروٹوکول انجوائے کرتی تھی اور اندر جو کھانے لگتے تھے اور بوفے لگتے تھے میرے خیال میں ان کو نہیں کبھی کسی نے جانے دیا تھا اور ہارڈن کرمینل کس کو کہہ رہے پنامہ لیگ سمران خان پہ کو آج یہاں لے کر آئی نہیں کیونکہ ووٹ کو عزت دو سے بوٹ چٹو تک کیا سفر انہوں نے تیہ کر لی اب انہیں سمجھ نہیں آرہی کہ واپس کیسے کرنا ہے اور یہ ہم تو مشکلات میں جیل کاٹی ہے وہ کہتے ہیں بہت مشکلات پہ جیل کاٹی مریم بعد دنیا کی کوئی بیماری ایسی نہیں تھی جو ان کو نہ رہی ہو اس کے بعد آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں سے deal کر کے کس بیماری تو خیر ویسے آپ